مولا لی نے اکبریا آسمان بل بکھیا اکبری زمین بل بکھیا اکبری مشرق مغری شما جنوب بکھیا مولا لی فرمان لگے سوال کرنا با لیا میں سدرہ تلملتا ہوں دے بک جبریل کوئی نہیں میں زمین دی تو دوسرا جب بکھی جبریل کوئی نہیں میں کہے نہ دے مشرق و مغرب بکھیا نہیں فرمایا میں نو جبریل نہیں ملیا ہنے میرا علم آخد ہے یا میں جبریل آیا تو جبریل پڑھئے قرآن ہونا دی شان ہے چجڑے عدب کردنے مصطفیٰ دا اللہ نے رجاء فرمایا فاللدین آمنو بھی وَعَذَرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَاتَّبَعُ النُورَ الَّذِي اُرَذِلَ مَا هُو محمد آدب کرے اوئی کامی آوے پڑھا ایسا عدب دی شان ہے چجڑے ایسا عدب دی کل کرا درہتے پیر باہودی دوبان ہے اللہ تعالی نبی پاک دے صدقے توڑے بچے نو توڑے نو ملاقات کروا دے اچھا سبان اللہ بولو مطلو پیر باہود دربارتے چھاڑا ہوا عرباندے سلطان نے فرمایا علم پڑھے جو ہر نئی بنے دے جڑے ہوں ونزات کمین ہوں پیتلوں کا دین سونا وانے پنے دار خوے جڑیے لکھے ندین خوش کمین خوش کمین 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 ایسا کمین 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 تارہِ رسالت تارہِ حیدری تارہِ حیدری علی ماد شکہ میں جبی نبی دا عدب کر دے تیرا رجب دی رات آئینا تے مولا علی دی امی تے حضور کٹھے توافِ کعبہ کر دے توافِ کعبہ کر دیا ایک دو تیرے چوتھا چکر تے میرے نبی مڑ کے بیکھا تے چاچی دا رنگ سرخ تکلیفِ اثار میرے کریم نے فرما چاچی جی خیر ہے عرض کر دیا میں سونے آم انجھ لگ دا جو میں بچے دی بلادت نویلہ آگئے حضور نے فرما چاچی جلدی کرو تواف پورا کرو عرض کر دیا لگ دا تواف پورا نہیں کیتا جانا کون ہے دے والی نے فرما پھر گھر لگیا جاؤ عرض کر دیا لگ دا گھر بھی نہیں جایا جانا اچانک کعبہ دی دیوار پھٹ گئی تھی آواز آئی اپنے گھر نہیں جا سکتی تھے آجا میرے گھر آجا میرے گھر آجا مولا علی دی امی قابے چھے علی دی بلادت قابے ویچ قابہ بھی مسجد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصاء قابہ بھی مسجد علی دی بلادت بھی مسجد چھے تے شہادت بھی مسجد چھے علی نے دسیا میرا اصل ملنگ اوے جڑا مسجد تے آوے علی دا رشتہ مسجد نالے علی آئے بھی مسجد چھے گئے بھی مسجد چھوں پڑھا قرآن ماشاء اللہ توڑے زوکنو لکھا سلام نے میری ملہ دے نو جوانو بڑا ہی رازیاں توڑے تے اللہ انہ سینیاں نو نبی پاک دے عشق دا مدینہ بنائی رکھے جوانیاں بے تاغ رہن ہمیشہ میری ملہ دے نو جوانو اکگل یاد رکھے جے نماز روزہ حاج زکاة بڑے ضروری نے پر یاد رکھے نماز روزہ دی کتا ہی اللہ اپنی رحمت نہ معاف کر دے گا اپنے پیارے ہیں دیا گستاخیاں معاف نہیں کر دا بس کسے اللہ والدے کدے بے عدب نہ ہویا جے جڑا حضور دا تو حضور دا محبت محبوب نہ او دے کدے بے عدبی گستاخی نہ زندگی چکر گا جے باقی معاملات ہے چا فرائض ہے چا اللہ دی مرضی ہے او کسی نو معافی دے دے بے مگر گستاخی دی رب مافی نہیں دے دا فیرون کہ نمرود بڑے بڑے بادشاہ سانا انہا کہا انا ربکم العالم میں بڑا ربا اللہ نے انہوں نے تخت دیتے تاج دیتے بادشاہیاں دیتی ہیں نمرود کہنے انا ربکم العالم میں بڑا بڑا ربا خدای دعویٰ کیتا ربنا شرک کیتا رب دا شریک بنیا پر اللہ نے انہوں کوج نہیں آگیا پر جس دن متھا لائیا نا نبینا نبینا متھا لائیا اللہ نے ایک مچھر کلو نمرود مروا دیتا مچھر نمرود ہے جدو نقد ذریعے دماغ تک گیا نا او دماغ اچھ جا کے پھر دا ہے تے انمرود نو اتنی شدید تکلیف ہوں بھی کہ چیخہ مار دا ہے مفسرین فرما دے نے تیرے تاریخ نگار فرما دے تقریبا چار سو سال تک مچھروں دے دماغ اچھ ریا حکیمہ علاج دس ایسی کے دے سرچ جتی مارو جتی مار دے سانتے او مچھر دماغ چے بیٹھ جاندہ سی تے انمرود نو سکون ہو جاندہ سی جتی مارنا چھوڑ دے سانتے مچھروں دے دماغ جو پھردہ سی تے انہوں تکلیف ہوں دی جتی مار دے تے مچھر بیٹھ جاندہ انہوں تکلیف نہیں ہوں دی پتہ لگیا اللہ فرما دے میرے یاراندہ رویں یار بن کے جتی روے گی پیران دے تھلے تے یہ ہو گئیوں میرے یاراندہ گستاخ پھر سیر تھلے تے جتی گستاخ نہ بنی کر دے محبوبہ گستاخ ہی نہ کرے آجے عدب نبی تھی مومن ہوں میں بے عدب صداؤن کمینے با جو عدب دے بخش شنا ہی پا میں مریے ویچ مدینے جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بلادت نبی علیہ آیات عیسیٰ دی مام مریم بدول علیہ السلام بیت المقدس قبل اے اول دے ادر اتقاف بیٹھیاں اچانک جبریل آئے تھے پھوک ہماری تھے عیسیٰ ماد شکہ میں جاگے تھے اگلے لمحے بلادت دویلہ آگیا مریم نو اللہ فرما مریم ذرا قبل تو باہرانا عرض کی تھی یا اللہ کتھے جاماں پڑیئے قرآن بری جڑا سبحان اللہ کبھی نال ہاتھو بھی کھڑا کرے اپنا بیت نال دے دا بھی میں نو پتہ لگے میں سرکار دے جون دے جاگ دے دی بانیاں جو بیٹھا ہوا ایڈی سونی مسجد ایک کاری گل فارم صاحبہ خناسی صاحب آئے سان کہ سال ہو گئے محفل گدریاں پر اجے بھی سال بعد بھی منو کہا ناسی صاحب سبحان اللہ دی آواز دیواراں چوبی پہ یہاں دی گئے یہ نہیں سبحان اللہ کہا جو فرشتے کو دوسرے نو مبارکہ دے نا کہ ایتھے نبیدہ ملاد پہ ہوندہ تو سنی سبحان اللہ پہ کہا دے نے اللہ نی رجا فرمایا وہ حسی علی کی بھی جزئی اللہ تُسا کی دو آلہی کی روتہ بنچانی اللہ نی رجا فرمایا مریم کی بلے دبارے او خجور دی چھا میں آکے اپنے پچھے نو جنم دے لائے نو چبانا مرید کے روڈ بالے خربو چبار دے آنے بالے جدو ایسا دی بالا داتا بی لائے ہو ماں کبلے سے بیٹھی ہے اب آزائی پار آجا پار آجا پار آجا جدو الی دی بالا داتا بی لائے ہو ماں پار بیٹھی ہے اب آزائی انظر آجا جنہوں سمجھے یو بولے سبحان اللہ میں عظمتہ تقابل نہیں کر رہا عیسیٰ نبی نے مولا علی صحابی رسول نے نبی دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا پرکاری گلفاؤں سے حافظ ابراہیم صاحب تے حافظ ہے بلال صاحب مجھے سچی گالت ہے ساتھ ہورے غلامی مصطفیٰ آدھے اس حلائے کے علی دی امینو اندر بلایا جارہا اکھے اندر آجو شریعتہ قانون ہے کہ عورت بچے نو جنم دیوے تھے چالیس دن تک حالت نفاس ہے چھے عورت نماز نہ پڑے چالیس دن تک عورت بچے نو جنم دیوے تو بعد عورت توافے کعبہ نہ کرے بلکہ کعبے دی دیوار نو ہاتھ نہ لگاوے کعبے دے پردے نو ہاتھ نہ لگاوے قرآن دے غلاف نو بھی ہاتھ نہ لگاوے کیوں دنیا دار بچے نو جنم دیتے ہیں ماں پاک نہیں اکھنا کو پاک ہوئے کہ جڑا پیدا ہی کعبے دے ویچ چپیا ہوں دے پڑا انہ دی پاکیز گیتے قرآن اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا اللہ ما یرید اللہ لیو دہیباناک مرجس احلالبیت وائیو طہیرہ کون تطہیرہ نیا صاحب نے دت ترجمہ جب پرمایا آپ پرمادنے آل نبی اولاد علی دی اس صورت شکل انا دی نام لیا لگ پاپ نی رہنے کہ میلے اندر رہنے دی جان دی ماشاءاللہ 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 سبحان جنتی جنتی بیشن فکتلو فکتلو زندہ بار زندہ بار زندہ بار اچھی بولو آمین 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 مولا علی کعبہ دے اندر پیدا ہوئے جوانوں جدو ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھے تو کیتی ایسی اپنے گھر جائیے اللہ فرما کعبہ بنایا تھے میرے پرونی آواز تے انہوں ذرا صاف نہیں کر جاندے اللہ فرما واحدنا الہ ابراہیم و اسماعیل انتہ حراب ایتیا لطائفین والعاقفین والرکع سجود اچھا جدو آئی نا اپنے گھر دیواری تے نبیہ انہوں کہاں دا میرا گھر پاک کرو جدو آئی نا کملی والے دے گھر دیواری فرما تیرا گھر میں آپ پاک کر دینا ہو اپنا نبیہ تو پاک کرا رہا ہے تے نبی پاک دے گھر دیواری آئی فرما تیرا گھر انہوں نے میں پاک کروں مولا علی جدو آئے ماں دیگو دیچہ میں تو انہوں نے مزے دیاں لطف آ لیا نا اپنا میں لطف لانا چاہنا وقت کافی ہو گیا مگر میرا دل کر دا ماتنو مٹھیاں مٹھیاں دو چرگلہ سنا جاوا مولا علی امی دیگو دے چاہنا تے تہاں نے یاد دے نا نبی پاک آئے تے حضور نے فرما چاچے جی پچے نو گھرتی دیتی کے نہیں ارز کیتی وے سونیاں تیرے با جو کون دے وے جدو آئی نا علی دی گھرتی دے وے لاتے میرے نبی نے اپنی زبانے یوں ہاں علی دے مو اچھ رکھی اچھا ساڑھا بچاوے نا دنیا تے پنجابیاں دا تے ماں انو شہد دی گھرتی دیں دی ہاں نا سنت حضور دی خجور دی گھرتی مٹھی گھرتی پر مولا علی آئے تے نبی دی زبان دے چوسے سیدہ زارہ پاک آئے تے نبی دی زبان دے چوسے امام حسن آئے تے نبی دی زبان دے چوسے امام حسین آئے تے نبی دی زبان دے چوسے یا اللہ آج ایڈے نبی دے گھر دے بچے نے انہوں نے گھٹی مٹھی نہیں دینی اللہ فرما دنیا والے ماں بھی دنیا چھو بڑا کچھ مٹھا بنایا پر ایجا مٹھا میں بھی کچھ نہیں بنایا جنڈی ماں محمدی زبان مٹھی بنا دیتی ہے ایڈی مٹھی زبان جدو میرے نبی دے اپنی زبان رکھی نا علی دے موہر سنو ایک دن میرے نبی نے خجور کھا کے تے گھٹلی سٹی ایک بچہ بیٹھا اوہ بچے دوڑ کے جا کے خجور دی گھٹلی اٹھائی موچ ڈالی تے چوس رہا اے اوہی بچہ علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ فرما دنے کہ کدے نبی پاک دہجد دی نماز پڑھ رہے اے بچہ پیچھے آکے کھلو گیا تے انہ بینا تسی بھی انجھ کریا کرو کہ فرض مسجح چاہ کے کاری صاحب تے پیچھے پڑھیا کرو سنتاں تے نفل گھر جا کے پڑھیا کرو کدے کدے روز نہیں کدے کدے کیونکہ بچے اوہ نہیں کر دے جو ماں باپ کہن دے بچے اوہ کر دے جو ماں باپ کر دے بچے آن دے سامنے نماز پڑھیا کرو قرآن پاک پڑھیا کرو بچے ویک کے پڑھا کرو اوہ بچے نے ویک ہے نبی پاک تہجد پڑھ دینے تو اوہ بچے نے بھی آکے علامہ ابن حجر اسکلانی پرما دے میرے نبی نماز پڑھ دیا کان تو پکڑیا تھے برابر کھڑا کیتا بچہ پھر پیچھے حضور نے کان تو پکڑ کے پھر برابر کھڑا بچہ پھر پیچھے تیسری وار برابر کھڑا بچہ پھر پیچھے نماز مکمل کر کے نبی پاک فرما دینے بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کھڑا سا ہوندہ کیوں نہیں ساں نو جوانو جڑا بچے جواب دیتا میری تتواری ساری محفظہ نہ چھوڑ میرے آقا فرما بیٹا میرے برابر کیوں نہیں ساں کھڑا ہوندہ بچہ بول کے کہندہ کملی والے میں تیرے برابر نہیں کھڑو ساکڑا کیونکہ امی نے دسیا کہ میراج دی رات تیرے برابر کو رابدہ نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا ایم 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 ایڈیاں چوکے لوگ کہندہ نے من نبی بھرگا رب کعبہ دی کسمی تیری تی بیوی آکھیں نہیں لگ دی تیرا تی پتر آکھیں نہیں لگ دا ریسان ہو دیا کرنا جدے چانوی آکھیں لگ دا سورجوی آکھیں لگ دا کون ہو دیا ریسان کرے کون کرے لے چلنا پیر حضرت ببا میرے علی شاہ دے ہوئے تھے اجڑا جڑا نینہ بول دا انہوں پچھو تو بھی ایٹھی کہ نہیں اجے مستنا ہو اجے میں شروع ہو رہے ہیں اجے میں ہویا نہیں اجے میں ہو رہے ہیں ہاتھ پینڈا میرا بڑا لمبا کہیں آدھا رانگ اڑ گیا کے لگ دا آسی صاحبے تھے فجر پڑھا کے جانا ہے نہیں نہیں میں جلدی جان چھڑ دے مکر تو سا لنگر بھی کھانا جا کے یا لجڑا اچھا ہے بھی لنگر لو جی لنگر بھی ہے ماشا اللہ ماشا اللہ ہوں جو سنیاں دی موجنی لگی جدر جاندنے حضور تا ذکر تا لنگر جدر جاندنے حضور تا ذکر تا ذکر تا لوکاں دی یہاں سو سو سال ہوگے مسیلتاں بنیا ایک محفل ملاد نہیں ہوئی رب کائنات نے مسلمانا اہل سنت و جماعت شرف عطا کیتے جتھے جاندنے نبی نبی علی علی کردے جاندنے اچھا بولو سبحان اللہ موڑ واپس لے چلنا بھائی کہاں نہین دے والی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم دے دہان مبارک والی جدر خجور گھٹھلی اسے بچے نے چوسینا سنیئے پیر میر علی شاہ کی فرما دے پیر میر علی شاہ فرما دے کوئی مثل نہ دولن دی کوئی مثل نہ دولن دی کہ چپ کریں میرے علی کہ پھر جان یوں گونن دی اے اوئی بچہ جنہیں کھجور دی گھٹھلی چوسی میرے نبی ہیں جہاں دے اٹھائے ارد کی تھی یا اللہ اے سب بچے دیا دا پسندہ یا نو دین دا فہمتے دین دی سمجھتا فرما توسی بھی انجھے کریا کرو جدو کو بچہ کو بڑا خدمت کرے انہوں دعا دیا کرو دعا ضرور دیا کرو توفہ نہ دے سکو دعا دے سکتے ہونا ہر ایک انہوں دعا دیا کرو نبی پاک دعا دی تھی بچہ بڑا ہو کے قرآن میں جیتا پہلا مفسر جنہوں ترجمان القرآن کیا جاندہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اے او بندہ ہے جیڑا جدو قرآن دی تفسیر کردہ ہے مولا علی فرمادنے انجھ لگدہ جویں بریک پردے دے پچھے چھپکے خدا دے راد پیا بے خدا ہے عبداللہ بن مسعود فرمادنے حبر الامہ اس امہ دا سب تو بڑا عالم کون عبداللہ بن عباس مرید کے دے نو جوانوں میں انہوں سچی دسو او جیڑا نبی دی کھجور دی کٹا کچوس لوے او تے امت دا بڑا ہی عالم بنے تے جڑا چوس ہی نبی دی زبان بڑ جڑا چوس ہی نبی دی زبان پڑھاں قرآن میں قرآن اس آواز تے پڑھ رہاں کہ آج جڑا رمضان شریف ہے نا اے وے قرآن دی سالگیرہ دا مہینہ اے سال قرآن اتر ہے نا بھئی اے قرآن دی سالگیرہ دا مہینہ ہے تے قرآن ویچے رمضان ہے ایک مہینہ آیا بارہ مہینہ جو ایک مہینہ دا ذکر ہے قرآن شہر رمضان اللہ فرمادہ شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن اللہ فرمادہ اے رمضان جدے ویچے قرآن آیا ہے تے ایک قرآن ہے جدے ویچے رمضان آیا ہے اچھا قرآن ویچے رمضان ہے تے رمضان ویچے اس بات ہے قرآن تے رمضان آپ سے چنسبت بڑھئے پڑھا قرآن پڑھا قرآن پڑھا قرآن اللہ نے برما سارا کجو قرآن چے سارا کجو قرآن چے سارا کجو قرآن چے قرآن محمد سینے نارایت کبیر نارایت کبیر نارایت کبیر تارا رسالت تارا حیدری زندگان تارا حیدری علماء حق اہل سنت باشا اللہ ہون بولو سبحان اللہ سارا کو جو قرآن چھے قرآن مصطفیٰ دیں سینے میں چھے مولا علی فرما دے نے کہ سارا کچھ جو کچھ قرآن اچھے اچھا اے تو پتہ لگیا نا سارا کچھ حضرت امام احمد بن حنبل کو لیکن بابا آیا تھے کہہ لگیا میں مسئلہ پچھا نہ آیا فرما مسئلہ کی کہ اندر جو دو جوان ساتھ میرے برگاں امیر کوئی نہیں سکو اللہ میں نے بیٹی عطا کیتی تھی میں نے اپنی بیٹی نے اتنا پیار ہو گیا کہ میں آکھے آکے یا اللہ جس دن بیٹی دی شادی کرانگا انہوں جہیزے چھے کائنات دی ہر چیز دے بانگا کہ آج بیٹی دی شادی دا دن آگئے کہ میرے جنہ غریب کوئی نہیں آج گھر چھے غربت آگئے کہ میں اپنی منت کی میں پوری کرانا ہوں حضرت امام احمد بن حنبل نے فرما جا بابا جا کے بیٹی نے جہیزے چھے آگئے قرآن دے دے سمجھے ساری کائنات دے دی تھی سارا کو جو قرآنیں چھے مولا نے فرما دے اللہ نے ساری کائنات علم قرآنیں چھے کہتے قرآنیں مجید سار علم سمیٹ کے اللہ نے سورہ فاتحہ وچھ رکھ دیتا ہے فرمایا پھر جو کچھ سورہ فاتحہ وچھ سارا کچھ سمیٹ کے اللہ نے بسم اللہ شریف وچھ رکھ دیتا ہے تو جو کچھ بسم اللہ شریف وچھ سارا کچھ سمیٹ کے وہ جڑی بسم اللہ دی با ہے نا وہ دے وچھ رکھ دیتا ہے فرمایا تو جو کچھ بسم اللہ دی با جو سارا کچھ سمیٹ کے نا تو جڑا بسم اللہ دی باد نیچے نکتا ہے نا اس نکتے دے ویچ رکھ دیتا ہے تو مولا علی فرما دنے انا نکتا تو تحت البا آپ فرما دنے جڑا بسم اللہ دی بید تھلے نکتا ہے نا اس نکتے دا نا علی ہے اس نکتے دا نا علی ہے تا یہ مولا علی گھوڑے دے جدو بیٹھا لگ دے سان زین دے جدو قدم رکھ دے نے دوسری مہار تک آپ قدم لیوچ کے جامت تو پہلے پہلے سارا قرآن پڑھ لیں دے کسی نے ارض کی تھی حضور ایک رکاب تو دوسری رکاب تک جان دیا جان دیا پورا قرآن پڑھ لیں دیو کمیں پڑھ لیں دیو فرما دیں جو دمہ قرآن شروع کرنا علی دل لون لون قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے کسی پوچھا سی علی ہے نا علم لیا کے تھو نا اس دور جس سکول نا کالج نا یونیورستی نا کوئی جامعہ نا کوئی مدرسہ تہا کی باب علوم مصطفیٰ نبی دے علم دے شہر دا دروازہ اے مسجد چانا ہوئے تا دروازے تو بغیر آسکتا ہے کوئی دروازے چو گزر کے آنا ہے تا جڑا کند ٹپکے ہوئے اوکی ہوندہ ہے چور پتہ لگیا نبی تا کے جانا ہے تا علی کو لوگ گزر کے جانا پاوے گا اس دروازے چونہ پہ اگر نا جنہیں نبی دے قرب بیچے جانا ہے وہ علی دے بغیر تے نہیں نہ جا سکتا علی دروازے مولا علی نے کسے نے پوچھا سی علی نا علم لیا کے تھو آپ نے فرما زندگی جو دو کم کتنے حضور کےڑے فرما بچ پنچ نبی بھی زبان دے چوسے لے اندر ہیں تے جدو نبی پاک نو میں آخری بلے غسل کر آیا نا تے حضور دیاں اکھاں دیاں پلکیں ہوتے جڑے پانی دے قطرے ٹھہر گے نا مہو قطرے چوس لے ربنے میں نو محمد علم دے شہر دے تروازہ بنا دیتا میری ملہ دے نو جبانوں جڑا علی نبی دی زبان چوسے تے نبی دیاں اکھیاں دیاں پلکیں تے کھلوتے پانی دے قطرے چوس لے اس علی دے علم دے آہا لے تے جڑے نبی دی زبان چے رب بولے مہو قطرے کیڑا علم دے جڑا رب نے اپنے محبوب نو عطا نہیں کیتا ہن تسی پوچھو گے مولا علی دے علم کتنا ہے سناوا بے مرشد نلتے مکدے بولے آئینہ مرشد والا بولے سبحان اللہ ہو ساکتا ہے کوئی مرید کہنے نوجوان میرے بعد علمہ غلفام صاحب انہوں آکھے کے آسی صاحب بار بار کہندے سانا ہاتھ کھڑے کر لو ہاتھ چکلو اے ہاتھ کیوں کھڑے کراندے سانا یقین کرو مبر رسول تے بیٹھا تو ہاتھ کھڑا کرنے چاہ ساڑا مولمیاں دا کوئی فیادہ نہیں ہوگا میں ہتھ سواستے کھڑے کروانا کہ سور یاسین چل اللہ نے فرما اللہ فرما دا قیامتن زبانہ باد ہو جانگیاں ہاتھ بولنگے ہیں تے میرا جی کردہ ہے کہ جدو اللہ قیامتنو تو آڈے تے میرے ہاتھ نو پچھے بندہ تیرے نلکی کردہ سی تے ہاتھ ہے پھر شکیتانا لاوے اے موبائل تے غلط چیزا ہوئے کردہ سی ہاتھ نا آکھے کے دو چپانی پاندہ سی ہاتھیں آکھے چوری کردہ سی جدو اللہ قیامتنو ہاتھ نو پچھے نا بندہ تیرے نلکی کردہ سی تے ہاتھ کبھے یا اللہ ماف کردے جو بھی کردہ سی جدو کملی والے دا نام ہوندہ سی نا میں اوچھا ہوگے سبحان اللہ کہہ ایسا ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ ایک دن نا مولا علی کوکھے دی گلی چھ جا رہے ایک بندہ آکے کہن لگا علی سنیا دو نبی دے علم دے شہر دا دروازہیں فرما جی کہن لگا علی سنیا تے نو جیڑا بھی سوال کر یہ بغیر سوچیں جواب دینا فرما جی کہن دا علی سوچ دا کیوں نہیں مولا علی دے جواب ہوندہ بھی کوئی امی دے سنہ اثر دی نماد پڑھن جارے مسجد دے کوفا چھے ایک مسجد دے اندر قدم مبارک تے ایک سیڑھیاں تے ایک یہ ہو دی کہن لگا علی اے تھے رکتے میرے سوال دا جواب دے آپ اونا قدم ہیں تو ہی رک گے کہن لگا علی سوال اے وے کہ اوکیڑے جنور نے جڑے انڈے دن دنے تے اوکیڑے جنور نے جڑے بچے دن دنے یہ ہو دی دے ذہن چھو خیال ایسی کہ یہ علی آج آنکھے گا نماز پڑھ کے جواب دینا گا تے آج جواب رہ جانا ہے تے میں آنکھاں گا علی سوچ سوچ کے جواب دن دا ہے تے یہ علی آنکھے گا کہ میں جواب دینا تے علی جنور گنے گا تے نماز رہ جائے گی تے نماز علی کا دے چھڑی نہیں وہ کہند نے کوٹ کوٹ پیتیاں تے ربنا لگلاں پر یاد رکھے ہو بے نمازی علی دا لگ دے ہی کجھ نہیں علی یو نمازی ہے ایک دن پینڈو پہ نماز پڑھے تے مولا علی پہ ویکھا تے وہ پینڈو نہ جلدی جلدی رکو سجود کرے آج میں اسی کرنے ہاں آج رکو پورا نہیں ہوں دا تے سجدہ سجدہ دوسرا میرے نبی نے فرما نماز دا چور ہوں دا ہے مولا علی نے پینڈو نہ ویکھا جلدی جلدی نماز پہ پڑھ دا ہے مولا علی کو لوگ کتے برداشت ہوئے اوہ یار جنہوں ویکھنا عبادت ہے ہوتی اپنی عبادت ہے کیا لوگے گا انہ دنے لا وجہ علی نے عبادت فرمایا علی نے ویکھنا عبادت ہے مولا علی تے ٹنڈا پکڑ کے کھلو گے اس پینڈو نے جدو سلام پھیرے آنا کہ مولا علی فرما دے نماز پڑھیا اینج پڑھی دیئے نماز چال دوبارہ پڑھ انہیں دوبارہ نیت کر لی بڑے ہولے 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 بڑے خوشو تے خضون علی نے نماز جدو پڑھی نا تے سلام پھیرے آتے مولا علی خوش ہوگے تے خوش ہوگے فرما دنے آ ہوئی نا نماز مولا علی نے پیار کیتا تے فرما دنے چال ہونے دا سو او چنگی کے آ چنگی پینڈو کندہ مارو نا تے چنگی پہلی ہوئی سی آپ نے فرمایا ہو کہ میں کندہ سرکار اے تو آڑے ڈارنل پڑھی اور رب دے ڈارنل پڑھی اے ڈنڈے دے ڈارنل پڑھی ملوم ہی ہویا کہ علی کو لتے آپ ہی نہیں برداشت کر نماز جلدی جلدی پڑھے تے جڑا ہوئی بے نمازی اوہ علی دا کی لگتا اوہ یہ ہوتی کہن لگا علی تا سا کےڑے انڈے جنور انڈے تا کےڑے بچے دیں مولا علی فرما دنے سونا جڑے جنوران دے کن اندر ہوں دنے اوہ انڈے دیں 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 جنہ دے کن باہر ہوں دیں اوہ بچے دیں 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 تو گنتی کر میں نماز پڑھ کے آیا مولا علی نماز پڑھ کے باہر آیا تھا یہودی مسجد یا سیڑیاں تھا بہر کے جانور پہ گنے اوہ علی نو گنتی چپانا ہے علی انو گنتی چپا دیتا ہے میں کتاب پڑھ 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 پڑھیا یہودیاں دیکھیں بہت بڑے عالم کو لیسے باتی خبر گئی کہ انہیں آگیا جنہیں جواب دیتا ہے یا جانور انہیں آپ بنائے نہیں تو یا بن دے ورکھے نہیں یا آپ بنائے تھے یا یہودی کتاب پڑھ کے گانا لگا مل گیاں تو رازدار خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو ایک منٹ بھائی سارے جیدہ پیر علی آدھ گڑا کرے بھائی کریے علی 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 دادھی کری بھی آدھاتے عبادت سمجھ کے کری آجے جیدہ ہاتھ نہیں چکتا نازدہ سہارا کراؤ تیرال کے سارے بڑھو تو رازدار خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو بھائی جیدر بھی دیکھو علی والا بولے جیدر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جیدر بھی دیکھو علی علی ہے جیدر بھی دیکھو علی علی ہے گفام دین کی ہر گلی ہے جیدر بھی دیکھو جیدر بھی دیکھو جیدر بھی دیکھو علی علی ہے جیدر بھی دیکھو علی علی ہے بندہ کہن لگا لی تینوں جیڑا بھی سوال کریے بغیر سوچیں جواب دے دیں نہیں کہن لگا لی سوچ دا کیوں نہیں مولا لی نے پرمیتا سدرے ہاتھ دی انگلیاں کی نیان کہن لگا پچ انگلیاں نے مولا لی نے پرمیتا سوچ کے جواب دی دا کہن لگا سوچ دی لوڑی کوئی نہیں ہر بھی لے ہاتھ سامنے رہ دائے لینو پت انگلیاں پانجیوں دی آنے فرمایا میں بھی کیوں سوچ کے جواب دے دیں جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہ دائے کائنات علی دے سامنے رہ دی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حاضری نعرہ تحقیم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جیدر بھی دیکھو ہاتھ چوکے بھائی جیدر بھی دیکھو جیدر بھی دیکھو جیدر بھی دیکھو جیدر بھی دیکھو ایک دن مولا علی کوفی دی مسئلہ دے ممبر تباہ کے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک بندن آکے کانے چاکھا بار یہودی گلہ کر دے نبی پاک دے علم دیا اے علی اٹھ کے کھلو گے فرمایا او یہودیو تسی میرے نبی دے علم تے گلہ کر دے فرمایا میں نبی نہیں علی ہیں جنہیں جو پوچھنا علی کو پوچھ لے ایک بندہ اٹھ کے کھلو گے کہہ لگا علی دس میرا اببو کون ہے میرا بھئی اببو دا پتا امی نو ہدھا یا اللہ نو ہدھا ہے ہے نا او بندہ علی نو پوچھتا ہے علی میرا باپ کون ہے توجہ میرے بل ہے مال اللہ میں قرآن دے دلیل دے ماں مال اللہ ولید بن مغیرہ نے کیتی میرے نبی دی بھی ماذا اللہ اللہ نے قرآن چو دے دس اے بیان کیتے کنیں پورا بولو کنیں انہیں نبی دی ایک بھی عدبی کیتی اللہ نے قرآن چو دے دس اے بیان کر کے آخر تے اللہ نے فرمایا اطلیم بعد ذالک الزنیم اللہ نے فرمایا اے حلال دا نہیں اے حلال دا نہیں قرآن دی آیت آئی نا تے تلوار پکڑ کے نا ولید بن مغیرہ علامہ ملہ کشفی فرما دنے کہ اٹھر گیا اپنے گھر تے جا کے نا تے اپنی ماں دے گردن تے رکھی تلوار تے کہنے لگا میں تیری گردن اتار دے نہیں ہے میں نو پہلے دس اے میرا باپ کون ہے ماں کہنے لگی او جیڑا بابا گھر بیٹھا ہے تیرا ابو ہے خور کون تیرا باپ ہے کہنے لگا نا محمد قرآن اچھا آئے تو تریئے کہ میں حرام دا مونے اکھے جی اللہ فرما دا اے حلال دا نہیں اے حرام دا ہے کہنے لگا میں انہوں دس میرا باپ کون ہے تیری مغیرہ دن اڑا دے نہیں ہے کہنے لگی پہ پترا میں تیری ماما میں کہنے ہا او تیرا ابا ہے تو حلال دا ہے گردن او تے زو نا تلوار دبا کے کہنے لگا توں جھوٹی ہو سکنی ہے محمد جھوٹا نہیں ہو سکنے انہوں نے جدو زو نا گردن او تے تلوار دبائی تے ماں کہنے دی میں نا ماری نا میں تنو دس دنیا تیرا باپ نا مرد دولت بڑی سی تے میں نو خیال آیا دولت اجڑ جانی ہے تیرے چچے تائے کھا جان گئے تے میں ایک چرواہ نا البدکاری کیتی تے تُو پیدا ہویا انہیں آسمان والوے کہا کہا ماں جھوٹی ہو سکتی ہے محمد تے محمد دراب جھوٹا نہیں ہو انجھ میں دلیل ممبر تے بہت کے اے دینا چاہنا پتا لگیا نبی نو ہی پتا ہے کون کون حلال دا ہے تے علی نو ہی پتا ہے کون کون بندہ کوفے دی مسج اٹھ کے کھلو کہا لگا علی میرا باپ کون کیونکہ لوگ میرے باپ دے بارے شک کر دیں کہ میرا باپ نہیں میں حلال دا ماں کے نہیں علی تو دست مولا علی فرما بیٹھ جا تُو حلال دائیں ایک بندہ اٹھ کے کھلو گیا کہا لگا علی دوسرا سوال ہے تیری عبادت بڑی مشہور ہے تے جیدی عبادت کرنا کدے ہو دی زیارت کیتیا مولا علی فرما دے نے بیٹھ جاتو اکواری رب ویکھن دی گل کرنا ہے فرمایا ما علی ایک سجدہ کر لینا دوجہ کدے کیتا ہی نہیں جب تک میں رب و دی زیارت نہیں کر لینا اتھیا کہ اللہ ما سفوری نے ایک بڑی محبت دی بات لکھی آپ فرما دے لوگ سوال کر رہے تے مولا علی جواب دے رہے تے اچانک جبریل صدرہ تے بڑی موجہ چھے تے ماں بھی کو جو پوچھا ماں اللہ فرما تو بھی پوچھے آکھے دنیا دو سکول دا پڑیا محمد دا پڑیا جبریل آکے پچھلی یا در لے بات اٹھ کے مولا علی بھی ماں پھلی چاہے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے کہنا لگا علی میں بھی کو جو پوچھا مولا علی اینجوے کے فرمایا حاصل کے فرمادنے چالو پوچھت تو ہی پوچھنا جو پوچھ جبریل کہنے لگے میں بس آئے پوچھنا جی جبریل کی تھے مولا علی اینجوے نے فرمایا اوہ صدرہ تے دیندر میں زمین تے میں کی دوساں کی تھے فرمایا دو گڑیاں ٹھہر جتے تنو جواب نہ دیتا محمد علم دی چادر دیتا اگلا کے جانا ہے مولا علی نے ایک وری آسامان بل بیکھے یا ایک وری زمین بل بیکھے یا ایک وری مشرک مغری شما جنوب بیکھے یا مولا علی پرما لگے سوال کرنا با لیا میں سیدرہ ترمونتا دے میں کیا جبریل کوئی نہیں میں زمین دیتا دوسرا جبریل کوئی نہیں میں کائنا دے مشرک و مغرب میں کھینے فرمایا میں نو جبریل نہیں ملیا ہونہ میرا علم آخد ہے یا میں جبریلہ یا تو ہوں جبریلہ 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 زندہ یا لا جبریلہ ماشاءاللہ دیکھو بھئی جبر بھی دیکھو جبر بھی دیکھو ایک وری اندر جھاتی مار کے مندہ سے جبر بھی دیکھو بھئی جبر بھی دیکھو علی 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 ہے تو رازدار خفیج علی ہے جبر بھی دیکھو علی علی ہے مولا علی جس پہلو جبر بھی دیکھو علی علی ہے ایک دن مولا علی جارے مدینہ دی گلی بیچ تھکے دنی بھائی دوسری ہاتھ گڑے کرو سارے جڑے جڑے تھاک گئے ہو بھئی سبحان اللہ چلو ان ہاتھ چکے بولو میں کچھ نہیں کہنا کئی بیلی گروہی صلاہ کر کے اندھنے آسی سب ٹیلر لالن میں نہیں بولو جڑے بغیر صلاہ دے وہ سارے بولو سبحان اللہ مولا علی کوئی دی گلی چجارے تھکے نا پہلوان قسم دا گھوڑے تھے آدمی بیٹھا مولا علی چکے قادم مبارس ترمیانہ قاددی گل سنائی دے چلو تسی نہیں بولے پھر قادے سنائی دے اکی کہنے کے بڑی بڑی دور دا سفر کر کے بچے آئے نے اے سارے میرے دکھے دو بیٹھے اوہ میں بیقر ہے پہ فیاض بھی کھڑے نہیں میرے والوے کھو میں تو آنو نہیں آکھا ماشاءاللہ بڑا سفر کر کے آئے نے تی اکیہ کہنے کے آسی سب ساڑے اللہ کے چون دیو تینی سبحان اللہ کروان دیو تین توڑے کلو بول لے ہی نہیں اے توڑی بیزت دا معاملہ روندنا مارو تے اچھا بلو سبحان اللہ مولا لی دا قدس ہی ذرا درمیانا اے در حضرت امرے فاروق تے اے در حضرت ابو بکر تے بیچے مولا لی تے مدینہ دی گلی چے جا رہے مولا حضرت امرے فاروق نسو جی کو گالتے آپ فرمادنے ابو بکر جی اے توڑے تھے میرے بیچ ادھی انج جی میں لنا دے اندر نون ہندہ ہے اے جیڑے پڑے لکھے حافظ المحن اندر عربی دا لفظے لنا لام زبر لا نون زبر علف نا لنا اے در لام اچھا اے در علف اچھا بیچے نکھا جا نون حضرت امرے فاروق فرمادنے ابو بکر جی توڑے تھے میرے بیچے لی انج جی میں لنا دے بیچے نون اندر اے در آپ پوچھنا پیار محبت بھی کر لیں دے سانا آج کلتے دو مولوی کٹھے نہیں نہ بیاسکتے اللہ تعالی سلامت رکھے تھے حسد ہی بڑا ہے مگر میں سارے دیگل نہیں کردہ انہ چھ پیار بھی بڑے سانا اے سارے ہی خجوران کھا 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 کے نا تے گٹ کا مولا علیدہ سامنے رکھی جا اے در خجوران در ٹوکرام ہوکا گیا تو ادھر مولا علیدہ سامنے دھیر لگیا اے تسی سبان اللہ گھر جا کے بولے آجا جدو دھیر لگیا نا مولا علیدہ سامنے گھٹھ لیا دا تے گٹ کا دا تے ایک زعابی بول کے پرماندنے علیدہ سارے ہی خجوران کھا گئے ہو تے مولا علیدہ سامنے تسی گٹ کا سنے ہی کھا گئے ہو یعنی بنا تا پیار انجلہ ایک دن مولا علی دی آکھ سرخ میں چھ سرخ ہی آگئی اے جو میں آکھ خراب ہو جائے دی آکھ سرخ ہو جانتی ہے نا تے مولا علیدہ ایک آکھ سرخ تے مولا علیہ کھجوران کھا رہے ہیں نبی پاک ہے تے سامنے بیئے کے حضور فرما دنے علیہ اکھ بھی خراب ہے تے کھجوران میں کھائی جانے تے مولا علیہ دی دے نہیں جی جیڑی ٹھیک ہے میں ادھروں کھا رہے ہیں یعنی وہاں پچھ پیار محبت ہوئی انجی کر دے سان تینوں یار جارے صحابے سلاسہ حضرت عمرہ فاروق فرماد نے ابو بکر جی تو آڈے تھے میرے بیچ علی انجی جی میں لنا دے بیچ نون ہوتا ہے وہ بھی علی سی اگو بول کے فرماد نے لنا بیچ نون کڑ لیے تھے پیچھے لا ہی رہ جانتا ہے اللہ دا مانا ہوتا کچھ ہوئی نہیں اللہ دا کی مانی کچھ ہوئی نہیں علی تو بغیر رہ کی جانتا ہے علی چوہ یار جناوے تھے چار پورے نہیں ہوتے پانچ تانے بیچوں کڑ لیے تھے پانچ پورے نہیں ہوتے یعنی کہن تو مرادہ بھی علی نو تکڑیا جا سکتا ہی نہیں مولا علی نے فرما لنا دے بیچ نون کڑ لیے پیچھے لا ہی رہ جانتا ہے تو چونکہ قادم مبارک جی میں گل کرے قادم درمیانہ سے نا او پہلوان کے سمدہ بندہ تھے مولا علی نو کہہ لگا بچے آ مولا علی بڑھ کے فرما منو بچہ کہن دا فرما جی حسن بڑھ کے کہنے لگا اے مدینہ کوئی علی رہن دا ہے فرما تو کی کہنا ہے کہنے لگا بچے تو سونا پڑا میں تنہوں دا سا دے نا کہ میں روستہ میں عربا میں سارے عرب دے پہلوانا نو ہرا کے آیا تب انہوں کسے مینا مارے تنہوں پہلوان دے پھر منہ کا دے علی نو ہرا ہوئے کہ میں آیا علی نو کشتی کرن مولا علی انجو کر کے نا سیر تو پیرا تک انہوں بے کے فرما دنے جا ہو جا علی نو لڑی مار جائیں گا اور روستہ میں عرب سی کہن لگا کیوں علی بڑھ پہلوانے کیوں نہ لڑا مولا علی فرما دنے انہوں نے انہوں لڑی مار جائیں گا انہوں بڑا غصہ آیا انہیں انجو کر کے ہاتھ بدایا کہ مولا علی نے کہن لگا علی نو تے بعد جو پچھاں گا پہلے تین ہوئی نہ پچھاں گا انہیں انجو کر کے ہاتھ بدایا مولا علی انبی کے فرما لگے تو علی سے لڑ سکے تیری اکل کا پھیر ہے تو علی سے لڑے سکے تیری اکل کا پھیر ہے تو کفر کی لو مڑی اور وہ خدا کا انہوں نے انجو کر کے ہاتھ بدایا نا تیم مولا علی ہو دا ہاتھ پڑھ کے زمین دے سڑکے ہو دے سینے دے بیٹھ گے اوہ ہل دا ہلے آئی نہ جائے ہاں سے کہ مولا علی فرماد نے آنے انہوں نے بول دا انہوں نے بول نا اوہ پہلے بان بول کے کہن لگا یہ شکستیں فاس مجھ کو آج پہلی بار ہے یہ شکستیں فاس مجھ کو آج پہلی بار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تُو ہی حیدر کر رہا اچھا بولو تھا اچھا بولو تھے اچھا بولو تھا اچھا بولو تھا اچھا بولو طرف اچھا بولو توڑا تھی اپنا کلیجہ ڈھارا لئے بولی نہیں سبان اللہ آج کنمہ روز ہے صلاح کر لو آج یہ روزیں شروع نہیں سان ہوئے تک کئی بیلی پتا کہ اندرسان گرمی بڑی ہونے ایک کو نصیبہ مالے رکھے گا اب ایک ہے جیس دین عید ہونے جنہ ایک نینہ رکھے آج بہت اچھا ہونا نچڑیا ہونا اور میں پچھلے سال علامہ سفیان صاحب ایک بندے نو پوچھے ہیں آج کنمہ روز ہے کہ اندرس تارمہ میں کہت تیرہ کنمہ ہیں کہ اندرس کوئی بھی نا اون جو ستارمہ ہیں تو بہرحال ستارمہ روز ہے آج جنگ بدردہ دینے اسلام تے کفر دی پہلی جنگ یوم الفرقان فرق کرنے والا دن ابو جال ہزار لے کے آیا ابو جال کنے لے کے آیا ابو جال کنے لے کے آیا بولو کنے ہزار پہلوان لے کے کہنے لگا میں مدینے تھے مدینے والے نماز اللہ تباہ کر کے آنا ہے تو میرے نبی مدینے جو تین سو تیرہ فقیر لے کے دور پہ او جڑے مدانے بدر والا آرہے نا کافرہ ملو مکہ ملو ابو جال دینال سیر تو لے کے پیرا تک لوہے دے لباسے چلتے ہوئے آج جنگ مدینے والے نبی جدے کل چادر ہے کمیز کوئی نہیں جدے کل کمیز ہے چادر کوئی نہیں او جڑے آرہے اکنے تلوار نیزہ بھالا ڈھال پکڑی تے آج جنگ مدینے والے نا او مدینے والے خجور دیاں ٹوٹیاں ٹینی علاقے دور پہ نا تیگو تیر پر تکیانا نیزے پر نا بھالے پر بھروسہ تھا تو اکسادہ سی کالی کملی والے پر اچھا ہر صحابی جدو بدر والے تلوارے نا تے نظارہ اپنا اپنا سارے اندھے چاہا اپنے اپنے تے حضرت بلال پتہ کی نارے مار دے جان کہنا ابو جال میں انہوں ساری زندگی مار دے رہے آج میری واری ہے آج میری واری ہے حضرت بلال اب جی کہنا آج میری واری ہے میں مارنا ہے اگلی گل کرا حضرت امیر حمزہ سید و شہدہ میرے نبی دعو لڈلا چچا میں جدو بلال مدینہ طیب آگیا ہے اپنے سائن تاجدار چورا شریف دے نال اے جدو مدان اہد اچھا گئے نا حضرت امیر حمزہ سرکار دی بارگاہ میرے آقا میرے مرشد اے اینج کر کے اشارہ کبرے و انورت مزاروال کر کے گندنے آسی پترا جیڑی ترخواست نبی پاک دی بارگا چو منظور نانا ہوئے او ایتھے آکے پیش کریے حضور کو لو قبول کروا دے دے او لڈلا چچا میرے نبی دا اے جدو بیدانے بدلوار ٹورے نا کاپران امباران واسطے دو تلواران لہکے گئے دوان ہتھا نہ لڑ دے تے شکاری سا نا شتر مرگ دا شکار کی تا شتر مرگ دا اے جی میں مرگ دے سیرتے سورخ رنگ دی کلگی ہوندی ہے نا شتر مرگ دے سیرتے بڑی لمبی کلگی ہوندی ہے آپ نے انہوں شکار کر کے دی کلگی اتاری تے اپنے امامہ شریف سے اینج کر کے اے جسرہ کلگی ہے نا اوپر اے جسرہ شتر مرگ دی کلگی حضرتے امیرے ہمزہ سرکار میدانے بدل تے تورے نا تے اپنے امامہ شریف تے اچھے سورخ کلگی لگا لے شتر مرگ دی او اچھی نظر آوے آگے میدانے بدلتے ایک نظر میرے نبی ادار تے ایک ادار ماری ادار ہزار تے در تین سو تے را روپے میرے نبی اولاد والین نے سجدے جسے رکھے ارد کی تی آلاؤ نہ کھنڈیاں دے دور کے تین سو تے را بنائے نہ پتھرگاں کے تین سو تے را بنائے لکے آیا ارد کی تی آلاؤ آجے مرگے قیامت تیرا ناو کسے نیوں لے ارد کی تی آلاؤ آجے میرے غلامہ دی لانج رہ جائے ایسے دردنا نبی کریم رہے کملی موڈیاں دوڑی کی پئی سیدھی کی اکبر جب پھا ماری آن ارد کی تی سونیاں روانا آو بے خلا دی مدد آگئی نو چوانو تھنڈی جی آبا چلی میرے آکا نے پر میں کونے آنکھے 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 آ سیحان اللہ مٹھی جی گل سنا ہوا اچھا ایک ہزار عصرہ فیل فرشتہ لے کے آیا تین ہزار میکائل لے کے آیا پونجو ہزار جبریل لے کے آیا قوم عادت سمود نو تباہ کرنا سی نا اللہ جبریل نو آکھا اے دارا قوم نو تباہ کر رہا چار شہر کنے چار شہر جبریل فرما دے ہیں میں ایک والل چک کے لے گیا کنے نال ایک والل چار شہر آسمان تے قوم عادت اٹھا کے جبریل لے گئے آسمان تو جا کے زمین تے سٹے تے پٹک دیتے تباہ کر دیتے انہا قومہ نو تباہ کرنا سی اللہ نے ایک فرشتہ نہیں بھیجا دا وہاں لیا کیا ایک فرشتہ رہا بھیجا دا سی بستیاں تباہ کر جاندا سی تے بدرد مدان چکتا پہلے ہزار پھر تین ہزار پھر پونجو ہزار ایک کی نہیں سی بڑا انہیں کیوں بھیجے تو تو اب آزے سونے آن ابو جال ہزار لے کے آئے تیرے غلام کے درے ایسرہ کر کے مڑ کے جھاتی مارن تے تین سو تیرہ وے کے دیلی نائنہ دے ٹٹو ٹٹو ٹٹ جنوہ ہیا جدو اینجی کر کے تیرے غلام مڑ کے وے کھن لوڑ تے ایک دی بڑی سی پر سونے جدو تیرے غلام درے سی کسے کافر کو جا کے اے 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 ایسرہ کرنے ایسرہ کرنے جو تلوار اٹھانے ہاں تو او دی گردن پہلے ہی اڑ جاندی صحابی دی تلوار ہے جو اے تھے ہی ہوندی ہے تو گردن کافر دی پہلے اڑ جاندی ہے کافر دائیں بے وے دنے ماریا کننے تو آواز کی ہوندی ہے اقدم خیزوم خیزوم چل لگے اے خیزوم حدرت جبریل دے گھوڑے دنائے جبریل گردن اڑا کے فرمائے چل لگے ستر کافران دے سردار مارے گے کننے نہیں بولے کننے سردار مارے گے وڈے وڈے ابو جال بر کے سردار تے ابو جال نو نکے نکے دو بچیاں ماریا مواز تے مووز تے جدو مکے خبر پہنچینا تے ماں رو روکے اکھے وے نار رہنیا مرنہ سی تے ابو بکر تے ستر کافران دے سردار مارے گے تے ستر قیدی ہوئے تھنڈ کلے جے پان لگا جملہ بول کے سبان اللہ ناکھی تے میں نے وہ تکلیف ہونی ہے کیونکہ میں محنت بڑی کیتی ہے اجڑے کافران دے ستر سردار مارے گے سان اونا وچو پہنتی کر لے مولا علی نے مارے سترہ جو پہنتی کلے مولا علی نے مارے ایسے بیرے ہو دے نار رہے اور آج اڑی ماغلی گل سنا من لگا اوے دن اللہ لگو تیلو تبالی ہے سنا دے مانجے کبھو سبان اللہ آجے میں شروع ہویا ساں دے دیڑھ گھنٹا ہو گیا آجے تنا شروع ہویا ساں ناو جوانو ستر کافران دے سردار مارے گے ستر کے دیویں اوہ آجے دے ستر کے دیبنے اوہ نانو ساپا جڑے بیلے پان کے مدینے والے کے جا رہے اوہ کافران دے سردار پوچھ دینے اوہ مسلمانوں اوہ کلگی والا کونے صحابہ نے پرمان نبیدہ چاچہ امیر حمزہ اے کہ کافر کہن دے انے آج سانو سبت بہتا ہے کلگی والے مارے آئے آجے سبت بہتا سانو کلگی والے مارے آئے تو کہ کلگی بڑی اچی سی جدر جان دے سن نظر آن دی سی کہن دے سانم کافر جدر بیخ دے سن کلگی والے ہی نظر آن دا سی اوہ یار ستنا جو پہنتی تے علی نے مارے تے جنہوں کافر کہن دے سان انہیں بہتا ہمارے انہیں کنے کو مارے ہو مولا علی دی واری آئے تھے میرے نبی نے فرمایا اصحاد اللہ اللہ دا شیر پر جدو امیر حمزہ دی واری آئی نا میرے نبی نے فرمایا منہوں رب کعبہ دی قسم فرما دے قسم جیدے حتھا چا محمد دی جانے فرمایا ستم آسمان تے لکھے آئے کہ امیر حمزہ اللہ دا بشیرے تے محمد دا بشیرے صویرے اوہ دے نارے جڑا مسلمانہ دی تاریخ دا عظیم دے نے جنہیں یاد کر کر کہ یہودی تے کافر آج بھی روندے نے اوہ میدانے بدردار صویرے اپنے گھرنچے ختم شریف دلوایا جے قدرد شوہ دادا ٹھیکے ختم شریف دلوایا اپنے گھرنچے احتمام کرو جو بھی کاربچ پکاؤ جو بھی پکاؤ بس افتاری تو پہلے جو بھی آوے کل شریف پڑھ کے سور فاتح پڑھ کے دروش شریف پڑھ کے جنہ بھی پاک دے انہا اشاک دی بار گا چھپے ایک منٹ بیٹھو جی بیٹھو ایک منٹ ایک اندھنے کے چراہی کلام سنا دیو بنن چننن تے لاسانی نہیں نہیں بس نہیں اے کہرنے اوہ دے داند موتیاں دیاں ہیں نا لڑیاں سنا دیو سنا دے ماں تھوڑا جا ہولا بولو بارباد نہیں جانی چاہی دیو تھے ہاتھ نہیں چکنا مات کے در کوئی شہید نہ ہو جائے اے نوجوان کہہ رہے ہیں اوہ دے داند موتیاں دیاں ہیں نا لڑیاں نبی پاک دی شاہ اکھیاں باندھ کر کے کہ باری نبی پاک دے جہرے دتو سبر کر کے دے سارے پڑھ اوہ دے داند موتیاں دیاں ہینے لڑیاں اوہ دے راماں بچ ہو رہے ہیں دے کھڑیاں دے اکھاؤں بچ گھدرتی سر میں دیتاری دلانوں اینج کٹ دی جیویں کٹاری جگر دل بند امائی آمین آدھا تے پاو پل ہے او پیاری باتی ماداں قدیمی شین شاہ آلی ترانا حسین و حسن دا لجبا لنانا زلخاں یوسف جاں بے خلندی قدی پچھے نا یوسف شامی دے پندی مدینہ شہر دے ججرین بالا خدا دے ارشد جابیں بنن چلننے تلا آسانی خدا خدای پیر چمدی ہے بنن چلننے تلا آسانی خدای پیر چمدی ہے نظر جوریں دے ملی آدھی پڑی اکسیر بیکشی پڑی اکسیر یا یا